لیکن جس نے بھی وہ ٹرینڈ چلایا ہے گورمنٹ کی ٹیمز کے خلاف اس کے اپس جو ٹرینڈ چلایا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ گندہ ہے اور ہوا کچھ ہی ہوئے کہ جو پہلا ٹرینڈ تھا وہ تو اینکر کے خلاف تھا لیکن جو دوسرا مخالفین نے ٹرینڈ چلایا ہے وہ پی ایم کے خلاف چلایا ہے اب آپ سوچیے نا کہ مطلب وہ اس قسم کی بات انہوں نے وہ ایک ایسا ہیش ٹیگ تھا وزیراعظم کے خلاف ایک پرائیم منسٹر کے خلاف جو میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک میں ایسا ہیش ٹیگ نہیں چلنا چاہیے کسی بھی پرائیم منسٹر کے خلاف دوستو یہ مطلب چھوٹا سا کلپ تھا آپ نے دیکھا اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پی ایم عمران خان کے خلاف ایک ٹرینڈ چلا جی فور گانڈو پی ایم اس ٹرینڈ کے پیچھے کی وضع کیا تھی اور یہ ٹرینڈ کیوں چلایا گیا اس کے بارے میں ویڈیو کے انتب بھاگ میں کریں گے بات پلیز شہل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کومنٹ پر اپنے سوچ اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا مراد سعید کو اور یہ کہا گیا تھا اس میں جو تجزیہ نگار تھے یعنی جو اینکر صاحبہ تھیں ان کی طرف سے جو سوال پوچھے گئے کہ یہ پہلا انام جو ہے وہ کیوں دیا گیا ہے وار کیوں دیا گیا اس کے بعد لوگوں نے جو تجزیہ نگار تھے انہوں نے اس کے اوپر جو جواب دی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب کا اس کے حوالہ دیا تھا اس میں اب اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ جو چینل ہے اس کو آفیر کیا گیا ہے بلکہ پیمرہ کی طرف سے نوٹسز بھی آ گئے ہیں اور جو گورنمنٹ کے سپوکس پرسنز ہیں انہوں نے تو اس کے اوپر بہت برا منایا اور ایسے ایسے ٹرینڈ چلے ہیں ایسے ایسے ٹرینڈ چلے ہیں ٹویٹر پہ کہ وہ مطلب کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل کر رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کس قسم کے ٹرینڈ چل رہ ہیں اور ہوا کیا پھر اس کے بعد کہ ظاہر ہے کہ جو اینکر کے خلاف جو ٹرینڈ چل رہے تھے اور یا یہ کہ جو جنہوں نے ایسا بولا ان کے خلاف جو ٹرینڈ چل رہے تھے اس کو چلانے والے کون تھے آفیسلی کہ اگر گورنمنٹ کے حق میں اور جس منسٹر کے بارے میں کہا گیا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اینکر کے خلاف کوئی ٹرینڈ چلے گا تو اس کو گورنمنٹ کی ٹیم سے چلاری ہوں گی آفیسلی حکومت کی ٹیم چلاری تھیں یہ ٹرینڈ سب کو نظ اور پھر اس کے جواب میں جو ٹرینڈ چلا ہے اب وہ کس نے چلایا ہے کیونکہ ایک اینکر اتنا بڑا کیا ٹرینڈ کو ہی چلا سکتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ حکومت کے ٹرینڈ سے بھی اوپر چلا جائے تو مجھے نہیں پتا لیکن جس نے بھی وہ ٹرینڈ چلایا ہے گورمنٹ کی ٹیمز کے خلاف اس کے اوپس جو ٹرینڈ چلا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ گندہ ہے اور ہوا کچھ ہی ہوئے کہ جو پہلا ٹرینڈ تھا وہ تو اینکر کے خلاف تھا لیکن جو دوسرا مخالفین نے ٹرینڈ چلایا ہے وہ پی ایم کے خلاف چلایا ہے اب آپ سوچیے نا کہ مطلب اس قسم کی بات انہوں نے ایک ایسا ہیش ٹیک تھا وزیراعظم کے خلاف ایک پرائم منسٹر کے خلاف جو میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک میں ایسا ہیش ٹیک نہیں چلنا چاہیے کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف کہ انہوں نے جو اس سے پہلے چلایا تھا اینکر کے خلاف وہ بھی انتہائی قابل مزامت اور بہت ہی زیادہ خراب تھا وہ ٹرینڈ تو اب جو حکومت کی ٹیمز ہیں نا اس کی طرف سے تو دیکھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ خواتین کے خلاف جو فیمل جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف اور باقی تمام جرنلسٹوں کے خلاف جو ان کے خلاف ہیں جو ان کے خلاف بولتے ہیں تو اس طرح کی وہ ٹرینڈ چلاتے رہتے ہیں لیکن یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کے خلاف اس کے دوبودو اس سے سو گناہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ ٹرینڈ چلایا گیا ہو یہ ہوا ہے اور اب یہ لڑائی جو ہے یہ بہت شدید ہو چکی ہے اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ میں نے پہلے بھی جب اس کے پر بات کی تھی تو میں ہمیشہ اپنی کوششیں کرتی ہوں کہ کسی کی بزتی نہ ہو کسی بات میں اور میں کسی کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش نہ کروں کسی کا جو ہے وہ اس میں ریسپیکٹ میں کمی نہ ہو اور دوسرا یہ بھی کہ خاص طور پر جو ذاتیات ہے یعنی پرسنل نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کی کوئی پرسنالیٹی پر کوئی اس کے کریکٹر پر بات کی جاری ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ نہ کی جائے اور ایک جو جنرلسٹک ویلیوز ہیں جو ریل جنرلسٹک ویلیوز ہیں جو جنرلسٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو ایک وسیع تجربہ ہو چکا ہے سیریس کام کرنے کا تو وہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جا میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ٹیلیوزن پروگرامز جو ایسے ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو منع کر دینا چاہیے روکنا چاہیے لیکن پھر یہ الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ وہ جو کلپ ہے حکومت کی طرف سے کہ جی وہ ایڈٹ کر کے لگایا گیا اور صرف وہی والی الفاظ جوڑے گئے ہیں اس طریقے سے کہ جوڑ جوڑ کے لگایا گیا کہ جس سے یہ والا تاثر ملے کہ یہ والی بات ہوئی ہے پروبلم یہ کہ دیکھیں کوئی سی کا پروگرام ہے وہ اپنا کلپ کسی بھی طریقے سے لگا سکتا ہے ایڈٹ کرنے میں کوئی منع تو نہیں ہے لیکن آبیسلی دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جان پوچھ کے یہ یہی کرنے کیلئے کیا گیا اس سے تھوڑا سے آگے نکل یہ بات کی جاری تھی کہ کچھ خفگی ہے اور جو ہے گھر میں جو ہے کچھ میاں بیوی کے بیچ ناچاکی ہے کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے ایک اسلام آباد میں ہے تو دوسرے جو ہے وہ لاہور میں ہے تو اس کے اوپر جو گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہی ہیں ان کی طرف سے ہی ایک اس پہ انہوں نے کنڈیم تو کیا یہ سب ہی کر رہے ہیں اس بات کو کہ دیکھیں اندر کے جو واقعات ہیں وہ کیسے آپ باہر لاسکتے ہیں یا یہ جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے تو یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں وہ انہوں نے اسلام آباد میں بلکل جھوٹ ہے شباز گل جو ہے انہوں نے ایسا کوئی ٹویٹ کیا جس میں کہا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک اسلام آباد میں اور ایک لاہور میں ہے بلکہ وہ جو کوٹ کیا جارہا تھا یہ کیا جارہا تھا کہ ایک لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں گھر میں جو ہیں وہ سسٹر پہنچ چکی بہنیں پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول سبھال لی ہے کیونکہ بعد جو ہے وہ یہاں تک بڑھ گئی ہے اچھا اب یہ والی بات کیوں کی جاری تھی میں آپ کو بتا دیتی اس سب کی تردید آگئی میں آپ کو پہلی بتا دیتی ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس سب کو جو ہے وہ ڈینائے کر دیا گیا اور کنڈیم کیا کہ بھائی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اچھا یہ آیا کہاں پر ہے دیکھیں جو ہمارا ہے نا دی فرائیڈی ٹائمز اس میں ٹی ایف ٹی میں یہ پورا ایک آرٹیکل پبلش ہوئے اور کوئی صرف خبر نہیں آئی بلکہ ایک پورا ڈیٹیل میں ایک کولم ہے ایک آرٹیکل ہے اور اس میں اب تو وہ ہر جگہ پہ ہر گروپ میں جو ہے وہ آ رہے ہیں ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ وہ نظر آ رہے ہیں پورے کا پورا آرٹ تو اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مطلب وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں گھر میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ باتیں سن رہے ہیں کہ دونوں کی میاں بیوی کے بیچ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ لڑائی میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے اچھا انہوں نے صرف یہ ہی نہیں آگے کچھ اور بھی بہت چیزیں لکھی مثلا یہ لکھا گیا کہ پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے تھے لیکن کیونکہ وہ اس لیے نہیں پتا جلتے تھے کہ جو لوگ ہیں بتانے والے اب دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تو ا جنسی وغیرہی کرتے ہیں کلیکٹ کرتے ہیں یعنی جو بڑے بڑے ایسے آہدے ہوتے ہیں ان کو وہ جو کچھ جاننا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں یا کسی دوسرے کے بارے میں تو ان کو کیا کرتے ہیں وہ اوجنسیز ہی کلیکٹ کر کے دیتے ہیں گیادر کر کے دیتے ہی information ظاہر ہے وہ جس طرح بھی کرتے ہوں کہ ان کا طریقہ کار ہوگا فالو کرتی ہیں فون ڈیٹیکٹ کرتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ تو ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں یہاں پھر تو بڑے بڑے سیاستدانوں کے پولیٹیشنز کے جو ہے نا فون ڈیٹیکٹ ہوتے رہے ہیں ٹیپ ہوتے رہے ہیں بے نظیر بھٹو جب جیل میں تھی وہ میری جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ کالز ٹیپ ہوتی رہے ہیں بلکہ ویڈیوز تک بنتی ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی پی ایم کو سریعہم سوشل میڈیا میں گھانڈو بولا جا رہا ہے اور یہ ٹرینڈ ٹاپ پر ٹرینڈ کرتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گریدہ فاروق کی ایک اینکر ہے ان کا ایک شو آتا ہے جی فور گریدہ تو اس شو کے ڈیویٹ کے دوران کچھ ایسی بات ہو گئی جو کہ عمران خان کے جو مطلب منتری ہے ان کے خلاب بات تھی اور اس کے بعد یہ ٹرینڈ چال ہوا جس کو لے کر ایسی کانٹروورشی ہو گئی پہلے جو عمران خان کے سپورٹر تھے انہوں نے اس اینکر کو بہت ہی ابیوسنگ لینگ بیز یوز کی آپ سمجھ سکتے ہو جی فور گریدہ کے بعد کیا کہا مطلب ابیوسنگ ورڈ یوز کر سکتے ہیں تو وہ ورڈ یوز کیے گئے پھر ہوا کیا کہ کچھ دیر بعد جو اپوزٹ لوگ ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے عمران خان کے خلاب ٹرینڈ چالو کر دیا جی فور گانڈو پی این یہ ٹرینڈ پاکستان میں مطلب ڈاپ پر ٹرینڈ کرتا رہا آپ سمجھ سکتے ہو دوستو ٹویٹر میں ایسا کوئی رول نہیں ہے ٹویٹر میں ٹرینڈ چلانے کے لیے ہیس ٹیگ لگاؤ پھر اس کے بعد جو بھی ہے بیگر اسپیس دیے لکھو اور اگر اس ٹرینڈ کے ساتھ بہت سارے ٹویٹ ہوتے ہیں تو وہ چیز ٹرینڈنگ سیکشن میں آ جاتی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ٹویٹر پر کافی ایکٹیو ہوں اور بہت لمبے سمجھ سے ایکٹیو ہوں ٹویٹر کلابہ میں کہیں پر بھی ایکٹیو نہیں ہوں تو ٹویٹر میں میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ٹرینڈ انڈیا میں بھی کافی چلے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کرنٹ پارٹی اپوزیشن والی پارٹی بہت ساری چیزوں کو لے کر ٹرینڈ چلتے رہتے ہیں اس طریقے کے ابھی حال فلال پہ پاکستان میں تمہیں بتا رہا ہوں پاکستان کے میڈیا میں بہت زیادہ کور کیا گیا ہے نیوز کو پاکستان کی جو اینکر ہے فیضا کھان جیسی اینکر ہے وہ بگر برکھے ہجاب کے وہ اس کور کو کور کر رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پلیش ہل کو سبسکرائب پہ رہے گا